موسیقی 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 صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود حدیث کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو راغب کرتا ہے اگر کوئی مسلمان اس طرز عمل پر قائم رہے تو ان پر ایسی رحمت نازل کی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے تئیں اپنے تمام فرائض ادا کریں گے اور اس دنیا کی حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقت نکالیں گے اور اسراف اور اسراف کے بغیر اس طرح ایک مسلمان اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اگر ان کے پاس زیر کفالت ہیں جیسے کہ بچے تو انہیں چاہیے کہ انہیں بھی یہی سکھائیں اس طرح ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں خود پر زیادہ بوجھ ڈالنا چیزوں کو مشکل بنا دیتا ہے اور کسی کو مکمل طور پر چھوڑنے پر مجبور کر سکتا ہے اور بہت زیادہ آرام کرنا چیزوں کو مشکل بنا دے گا کیونکہ انسان کاہلی کی وجہ سے دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا اس لیے توازن بہترین ہے جس کی اسلام ہمیشہ حوصلہ افضائی کرتا ہے جیسا کہ اسلام سادہ ہے حلال اور حرام واضح سمجھنے میں آسان اور عمل کرنے میں آسان ہے لہذا کسی کو اپنے اپنے زیر کفالت افراد کے لیے دینی علم کی تحقیق اور اس پر عمل کر کے ایسی چیزوں کو پیچیدہ نہیں کرنا چاہیے جس کی جڑے ہدایت کے دو ماخذ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں نہ ہوں جب کوئی ان دونوں ذرائع پر سختی سے عمل کرے گا تو وہ اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی محسوس کرے گا آخر میں توسی کے ذریعہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کو سادہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کے مطابق مادی دنیا جیسے حلال مال کے لیے کوشش کرتا جو جتنا زیادہ اس پر عمل کرے گا اس کی دنیاوی زندگی اتنی ہی پر سکون ہوتی جائے گی جب یہ ان کے سادہ مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا باعث بنتا ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاد دستیاب